محمد فہیم پنجاب صوبائی اسم لے کے اگھے کے دا ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کم رولنگ ہو اگھا اگھے کلا دا مگرز ہو چہ دا صحیح نہ دے اور دے کے چکم ڈپٹی سپیکر دے اگھا دا سپریم کورٹ پا فیصلہ باندے پوئے شوے نہ دے پویا اگھر تا دمرہ رانلہ چہ دے سویل غواری اور کما خبرہ آئی کے سپریم کورٹ کرے دا کمی فیصلے چہ اگھے کے خبرہ ورکڑے ہوا ریفرینس سے ورکڑے ہو چہ دا خبرہ دا اور پا دے بانے دا خبرہ کی گی نو اگھے نا اگھے بلکل تا سویلش ہے چہ دا ایکسپلین کجسے نہ دا اور دا گھا چکم ووٹونا دی دا باکاؤنٹ کی گی لسوانا ووٹونا باکاؤنٹ کی گی اور پارلیمانی پارٹی داری خبرہ دا اگھا پائی کے اگھا سپریم دا اگھا ووٹونا دا پر رضی اللہی سپ پا حق شمارکلل اگھا ووٹونا دا اگھا ووٹونا دا اگھا ایکسو چھیاسی شو اور پرون دمرا زرزر پر تندے کی ارسو شو چہ اول دا خبرہ مخترہ تقریبا سا کم نا بجے اگھا ریزلٹ مخترہ آگے اگھا فیصلے نا پس بیا خبرہ مخترہ چہ ساڑے گیارا بجو پورے دے خام اگھا اگھا حلف واخلی گورنن پنجاب بلیو رحمان صاحب دا اگھا انکاروکو چہ ساڑے دا حلف نا خلم اور بیا اگھا اگھا واخت کے دا پنجاب چکم پنجابنا دوبارہ اگھوی رالل دا غطہ اسلام آباد تا اگھا زی کے آئی بیا حلف واخشت صدر مملکت تا اگھا حلف واخشت چکم پا سوشل میڈیا باندے خبرونا چلی گی چہ دا جہاز ہوم واتا چا گفت کرو چاور کرو اور آگھا جہاز کے دا گھا تقریبا سا لسونات کسان چکمو اگھا اگھا گھلیو پی ٹائی مشارانم پائے کے شاملو دا مسلم لیگ مشارانم پائے کے شاملو دے فیصلی اتلو رپس مگو گاو کتل چہ حکومت یو اگرسیو سٹانس واگشتو اور ڈائریک اگھوی عدلیہ حوالے سارا خبر شورو گر چہ ادلیہ دا غا فیصلہ کئی لگیا دا یا دا فیصلہ مخطر آگلے دا نو دے کے انصاف ندے شوے یا اگھوی ہوئی چہ نا دا فیصلہ فل کوٹ ریفرنس حوالے سارا پکاروات چہ فل کوٹ کی نی اور اگر پا دے باندے بیا خبر ہو کی چہ دا صحیح دے اور صحیح ندے درے کسان دے دا فیصلہ نکی دا غی فیصلے حوالے سارا نن میڈیا تا مختلف مشارانو وینہ کردے دا ٹونا پہلا مونگ خبر کو چہ پخوانے وزیر اطلاعات اور دا پاکستان طریق انصاف مشر فواد چودری سے نن دغے فیصلے حوالے سارا سویلی دی اگوی دغا دا سپریم کورٹ فیصلے حوالے سارا دا خبر آگوی اکڑا چہ مونگا ہم دغا فیصلہ چکم دغا درے ججزو اگوی چکلا پینزر رکنی بینچ کے ناستو نو مونگا ہم کافی اعتراضو پاگے باندے چکلا آگوی دا امران خان صاحب خلاف فیصلہ ورکلا اور ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری صاحب چکم رولنگو اگوی کرا دم کڑا ہمونگا بیاد سندی بیشم سپریم کورٹ نمانو فیڈل گورمنٹ دے وقت کے سپریم کورٹ نمانی لگیا دے اگوی دا کلو خبر اکڑا دا لگا با خبرو کو چھے جسٹس کازی فائز عیسا یو ڈیر سینئر جج دے اگوی خط لکلے دے دا خط ہم پر ان مخیطر آگے نن پاگے ماں نے کافی خبر شوی دی اگوی خط لکلے دے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سہتا دے ورط ویلی دی چھے کلا چھوٹیانشوے دا چھوٹیانو میاشتی دی جولائی اگست کے ٹول ججز چھوٹیانے کی آگا وقت کے زلالم پاکستان باہر او بیامنگو قتل چھے دوا دا جوڈیشل کمیشن اجلاسونا اوشو ججز تائناتی کی گی لگیا دا دے وقت کے پا سپریم کورٹ کے آواغے حوالے سرا پا دے کمیشن کے فیصلہ کی گی دا اگوی ویلی دی چھے دا کمیشن اجلاس کے زمان گڑن ندے کڑے زپا کے شامل نوم ویچھے ما تا پتا ہی نوا اوزے سینئر ججی ما نو تاسو چھوٹیانے راکو لے نو مخیبا دا ویلیو دمرا زرزر دو اجلاسونا اوز درہم اجلاس ہم تاسو پا اٹھائیس تاریخ باندے راگوستے دے نو دے حوالے سرا اگوی کافی اعتراض کڑے دے پا دے باہم خبرہ کو چاخر دے ٹول جوڈیشری حوالے سار روان سے دی خود تجزیہ باخلوب ٹول اناول سینئر صحافی تنزیلہ مظہر بھی مقصر وجود دارا میڈم بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے جو کچھ ہوا کل اب پنجاب جو ہے وہ مل گیا ہے پاکستان تاریخ انصاف کو مسلم لیگ کو خیبر پخت انخواہ بھی ان کے پاس ہے کیا کہیں گی کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت حکمران اتحاد کے پاس جو کہ فیڈرل گورنمنٹ میں اس وقت حکمرانی کر رہا ہے دیکھیں چالی باہر ہے آپ ایک کتنا بڑا اتحاد تھے اور آپ نے جو political moves چلی ان میں سے بہت کم کا رکھتا آپ کے ہاتھ میں آیا تو ایک چیلنج تو ہے اور صرف جسے لیتے سے صرف یہ ووٹ کی حکمران کی بات نہیں ہے میرے یہ لگتا ہے کہ جو زیادہ بڑا چیلنج ہے حکمران اتحاد کے لیے وہ بیانیاں ہے کہ خان صاحب نے ان کے مقالف وہ بیانات دیئے اس طرح سے ایک نیریٹیف بنو نے بنا دیا وہ اس نیریٹیف کا توس پہ نہیں پائے جو آپ کمت سے آ جاتے ہیں تو ظاہرہ آپ کے پاس ان فامیسن بھی زیادہ ہوتی آپ کے پاس مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اس بیانیوں کا مقابلہ کرنے میں بہت حد حد ناکام ہوئے ہیں جو خان صاحب ان کے مقالف بنایا تھا دوسرا مجھے بھی لگتا ہے کہ جو سیاسی نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے ان جماعتوں کی بالخصوص پنجاب میں پاسم انکرمی نواز سے کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا مرانسپان صاحب حکومت میں تھے جس طرح سے ان کے سابق وزراء آزم کو جیلوں میں ڈالا گیا جس طرح سے کیسز بنے جس طرح سے مہم نواز سے اثار کیا گیا بہت سارے جنونلی کے ووٹلز ہیں جو ان کے ورکلز ہیں ان کو ایسی ہی دھارہانہ سیاست کی سبقوں تھی جو ان میں غزتہ تھا جس میں وہ جذباتی تھے ان کا خیال تھا کہ ویسی ہی حکومت آئے گی تو بلکل ویسی ہی دھارہانہ سیاست ہوگی اور خان صاحب کا جو دھوٹ ہے اس کو بھی سکسپورٹ کر دیا جائے ورکل جو حکومت کہتی ہے کہ وہ دھوٹا دیانیاں بنا رہے ہیں تو پھر حکومت کا قام تھا چناہ سے بھی کہ اسے سکسپورٹ کرتے بلکہ جن طرح پر یہ کہانیاں سناتے ہیں ان کی اوپر کی کیسز بناتے ہیں لیکن انفرنٹنسٹی بہت مبنک بسو ہیزیٹنس کی یہ حکومت کوئی بھی ایکشن کرنے میں تو مجھے لگتا ہے یہ ایک ڈسپوائنٹمنٹ ہے ان کے وقت پر میں دل خطور سے اگر گراس پر دیکھا جائے اور وہ ایک ویکیون تیتا ہو گیا ان کا ووٹر ان سے تھوڑا سا ناراض ہے اور دوسری طرف پر جو ووٹر ہے وہ بڑا چارجت ہے خان کا مخلصل اس کیمپین کرتے رہے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں تو ابھی بھی کیلنج ختم تو نہیں ہوا یہ کیلنج ابھی مزید بڑھے گا اور پھر آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا خوبہ ان کے پاس چلا گیا تو یہ ہر روز ہر ایشو کی اوپر ایک نیا محاذ کلے گا اور یہ جو محاذ آرائی اب اس کے بعد ہوگی سپریم کو اس کے پیسے کے بعد اس کو بہت سارا کریت اس موجود بنچ کو جائے گا جنہوں نے اپنی آنکھوں پیادہ ملہید رکھا اور ایک کسی بڑی جو سیاسی جماعتی کی تعداد تھی ان کی طرف سے ایک بڑا جائز مطالبہ تاکہ فل پوٹ ہوتا ہو سکتا ہے تحسلہ یہی آتا لیکن فل پوٹ ہوتا تو پھر یہ تنازہ کسی حد تک خطر ہو جاتا پھر ان سیاسی جماعتی کے پاس بھی سور کرنے کا رونے کا اچھا میڈم جب عام انتخابات تھے تو اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس ایک بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو والا اور جب وہ انتخاب میں آئے انتخاب کے بعد دوبارہ حکومت میں آگئے تو وہ بیانیہ کہیں غائب ہو گیا ہم دیکھتے ہیں جو پوری کمپینڈ چلی تو مریم نواز بی بی نے اس بیانیہ کو ایک سائٹ پر رکھا ہوا تھا لیکن کل جو کچھ ہوا آپ سمجھتی ہیں کہ اب عدلیہ کے حوالے سے جو ایک ٹویٹ بھی کی میاں محمد نواز شریف صاحب نے تو ان کو ایک بیانیہ مل گیا ہے اگلے انتخابات کے لیے دیکھئے جب آپ کی مخالف اس طرح سے فیصلے آتے ہیں جس کے اوپر آپ پہلے سے شور مچا رہے تھے اور یہ صرف ان جماعتوں کے شور کی بات نہیں ہے اس بینٹ کے حوالے سے معزز عدلیہ کے اندر سے آوازیں آتی رہی ہیں آپ سے پتہ ہے کہ جسے پازی فائزی صاحب کئی بار ان معاملات کی طرف سوجہ دلا چکے ہیں اس جسے صاحب کی وہ خطوط دکھ چکے ہیں اور پھر یہ کچھ ہی دن اس پہلے کی بات ہے کہ خود پاکستان طریق انسان بھی کہہ رہی تھی کہ بریک سے پہلے کوئی فور ہو رہا تھا اور بریک کے بعد کچھ فور ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس طرح سوال اٹھا رہے تھے یہ تب ان کی حق کا پیسہ آ گیا تو وہ جب آپ کو اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں عدلیہ کی آزادی کو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو دس ٹریجٹ ہوئی عدلیہ ظاہر ہے اس طرح ایک گیانیاں تو نواز دیگ کو مل گیا ہے لیکن جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے نواز دیگ کے لیے وہ اس حکومت کی مدد پوری کرتے ہوئے کیسے وہ معاشی حالات کو اس نہج پر لے کے آ سکتے ہیں کہ جہاں پر ان کو فائدہ ہوگا کیونکہ ٹائمن بہت بری تھی آدم اعتماد کو کامیات کرانی تھی ٹائمن بہت بری تھی یہ حکومت میں نے کی کیونکہ جس جگہ پہ ہماری نیکچر تھی جس جگہ پہ ہمارے پر حالات تھی وہاں پہ یہ بہتر ہوتا ہے کہ عمران صاحب سپنی مدد پوری کرنے بھی زیادی ایک تو آپ اپنا نیراتف بناتے ہوں کہ جو اپنی مدد پوری کرتے رہیں آئینی مدد تو اسے بھموریت مضبوط ہوتی ہے تو ایک تو وہ نیراتف اپنی جگہ پر پائیں گیا دوسرا بہت سکتے ہیں ٹائمن کو لے کے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نومبر میں ہونے والی اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا تو یہ کوئی شکوک اور شبہات ہیں سیاسی جماعتہ کے اسی بڑی سیاسی موز سے یہ بھی تو جمہوریت کے لئے یا سیاسی جماعتہ کی تریڈبلیٹی کے لئے کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو بیانیاں تغیرہ نونلی کے پاس ہے اور نونلی وہ سے تو تین چیزیں محصہ لگتی تھی ہیں ایک تو دیکھیں نواز شریف صاحب کی واپسی کے علاوہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ نونلی کے پاس اب کچھ جارہ ہے اپنے ووٹر کو واپس مدھرر کر لیں گا کیونکہ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں اور یہ بات تو حقیقتی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب مقامت کی شاہ سے کہتے تھے اور ان کا جنجاز ہے وہ ہیڈ آن لڑائی کا نہیں ہے جبکہ دوسری جانب نواز شریف صاحب نے جو مضامتی نعرہ لگایا تھا اور اس کے بعد جس طرح سی مضامت انہوں نے کی اس کی بہت زیادہ تیزی رائی تھی گراسی سیول کے پر جو مونلی اس کا ووٹر تھا وہ بہت کچھ اس مضامتی نعرہ سے اور اس لئے آپ دیکھیں کہ جبکہ انٹینڈ ہوتی ہیں تو مریم نواز شریف صاحب نیراتف لے کے لیڈ پہ رہی ہوتی ہیں اور مجھے مفانتی ان کا بیانیاں وہ تھا سا کیسے ہوتا ہے تو میرا شان ہے کہ نونل ویڈ کو شاہے ان کا جو بھی کیا سی نقصان ہو اپنے بیانیے کے اوپر کامپرمائز نہیں کرنا چاہیے اور اگر ایسے شواہد مل رہے ہیں کہ نونلی کہیں کہ اپنے بیانیے کے کامپرمائز کر رہی ہے ایک مزارت عزمہ کے لیے یا ایک وطاف میں حکومت کے لیے تو یہ جو تاثر ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے ورنہ دیکھیں جو سیول سپرمیسی کا بیانیاں اور تو ان کا پہلے ہی عمران خان صاحب نے اب سکھ لیا ہے اور وہ بیانیاں وہ اپنے لئے بڑے بڑی سامجادی سے اجتماعز کر رہے ہیں تو اگر یہ اپنی ڈراؤنڈ کوڑ دیں گے اور اپنی بات سے حج جائیں گے تو پھر ان کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ جس طرح سے ماحول بن گیا جو چند پیچر ہے سکتے آتی جس طرح سے ہم دیکھیں کہ جنگ پر سے ایک بہت بڑی سعداد ہے جو کہ نئے ووٹرز بڑے ہیں تو اس جماعت کو باقی بے سعداد کی جماعتیں ہیں ان کو نئے لوگوں کو نئے ووٹرز کو نوجوانوں کو سکھانے کی بھی ضرورت ہے ان کو آن ووڈ کرنے کی ضرورت ہے اور کہیں نہ کہیں اپنی ترجیحات اور اپنی حتمت اعملی حقیات کی اس کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے صحیح اور کیا سمجھتی ہیں جو کچھ ہوا ہے کل ان سب کے بعد اب جو حکومت ہے وہ اپنی مدد مکمل کرے گی دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ امان فان صاحب بہت جلدی کہیں گے کہ وہ حکومت کی اوپر زیادہ دباؤ ڈالیں بلکہ ان کو جو پنجاب میں حکومت ملی ہے وہ اس کو زیادہ اس کا فائدہ اٹھانے کی گوشش کریں گے اور پنجاب میں آپ کو اپنی جو جرے ہیں وہ مضبوط کرنے کی بوشش کریں گے خبر پر خونخواہ تلی ان کے پاس ہے تو پنجاب بڑا صوبہ ہے وہ ان کے پاس ہے لیکن جس طرح رویہ ہے خان صاحب کا اور جس جہاں سے وہ سیاست کرتے رہے ہیں رسطہ سالوں سے جب حکومت میں آئے خبر خصفہ میں بھی اور برکز میں بھی تو مجھے لگتا نہیں ہے بہت کامیابی سے ان کا سطر چل پائے گا کیونکہ پاکستان جائے ان کا آس کے اندر جو لوگ ہیں ان کی سیاسی تربیت ترہی نہیں ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے کبھی حقوبت نہیں چلائی گی اور وہ سیاسی ورداداری جو پاکستان جیسے ملکوں میں سیاسی نہیں جائے تو ایک تو یہ ان کے لئے پھڑا ہوگا دوسری بہت سارے ایسے مشترکہ معاملات ہیں جہاں تمام طبائی حکومتوں کو مرکز کے ساتھ بیٹھ کے بابتی کرنی ہوتی ہے تو یہ وہاں پہ بھی بہت بہت بار ایسا ہوا کہ مشترکہ مفادات پانسل میں جو ان کی حکومت کی طوبے میں وہاں سے ان کے وزیر نے بلاتے تھے یا جب ان کی حکومت کی تو ان کے سینکھ سرے رہتے تھے تو اگر اس طرح کی چیزیں یہ دھوراتے رہیں گے تو پھر میرا سالے کے حالات اس رہج سے چلے جائیں گے کہ ابھی لیشن تلاوہ کچھ چارہ مردک خان تھا تھی خانش کی پروجہ کی لیکشن کی طرف جائے لیکن دوسری جانت دیکھیں ایک جو اور تاثر جو ملی ہے یہ کچھ دنوں سے جو اگر آپ معاملہ حمدر شہباز صاحب کے انتخاب سے اگر میں کروں تو جو ایک انترونشن کا معاملہ ہے اور مریم نواز اگر سپورٹ موجود ہے سابس منطح صاحب کی اور اگر انترونشن جاری رہتی اور کوئی انترونشن جو ورقات میں حکومت اس کے راستے کی رکابت بنتی ہے تو سیاسی طور پھر یہی بہتر پیسلہ ہوگا کہ آپ الیکشن کروائیے اور ٹھیک ہے اگر میں اندان قان صاحب ملتا ہے اصل میں تو اصول آپ نے یہی وزر کیا ہے جس کو منتقص کریں وہ آئے اور وہ اقترار سنبھال لے اور کام کریں اور دوسری طرف اگر وہ نہیں ہے وہ سپورٹ نہیں ہے اور یہ صرف ایک جہر ہے خان صاحب کے جانیے کا زور ہے تو پھر اس حکومت کو اپنی بینفیٹ آنا شروع ہو تمام پیس لے چکی ہے اس پوائنٹ سے دیکھئے ان کو اگر بھی الیکشن میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ مہدائی ڈالر روپے کی قدر کتنی سم ہو چکی ہے پھر ایک تاثر ہے عوام کی نظر میں وہ بھی ایسا تک بن گیا ہے خان صاحب بڑی کامیاب نظر تو ایک کامیاب چیار کے بعد اگر پوائنٹ پہ جاتے ہیں تو ان کی کامیابی کے مکانات کم رہ جاتے ہیں بلکل بلکل بہت شکریہ سینئر صحافی تنزیل مذر صاحب آج سینئر خان خان سے پکر طریقہ باندی خپل بینی اگر طریقہ مجھ بل سید تخکارا نشوا کافی تفصیل ناوی خبر آکڑا آو امداغا دے چیار ونی فریڈل گورنمنٹ دے پارا اس پل حکومت کول چیز خیبر پوتن خوا ہم پاکستان تحریک انصاف سر دے آو پنجاب ہم تحریک انصاف سر دے یو شاہ دماغ آو مشرق ٹی وی سر موسیقی آو آگه هم لاش ملا شو آگه هم کتل کدیش واد آگه درین وانو ما شمان تر اس پور کیس نده حل شوی دا دو پکی کتل شوی یو سر سر زیاد شوی دا خود دا اس پور کیس نده رسی دل چا خیر دا کڑی چا دی زی موار سوگ دی کل اجازت نده ور کل پکار چا تو بجون پس ما شمان باروزی بیواثر جنسی زیادی کی دیشی کتل کی دیشی و پدی بخبر که مونسا دی وقت داغی ما شمان حکوم دا پاراکار دا پاراکار کل والا طول لمر اگوی داغی ما شمان پارا وقف کرده امران خبنگل پل آئین کتل پکار دی چه آئینی دور بانده دا مومنٹ یا دا حرکت کل دا یوم حیط خبر ما شمان حیط سکتازی جتا دا اگوی مومنٹ بانده تپا بانده دی که غا ٹیم وی زمان پخال اول خدا آگی کتل پکار دی چی آگی که سپیش داری اوکنیشتا دا خبر جدان آگدالا جتا سوی سیستم بسی دا تریخه دا بولیس تر خلق بحر روزی مردان دانیسو کرون دلگر یو بار روزی دا یوازی ستریٹ چلدرن ایشو دا دا دوی یاد کرده دا مطلب دا کمی ماشو میسا جز یاد نشاندهی کرده دا ستریٹ چلدرن خبره کرده دا ماشو ستریٹ تا شپیر آزی بلا خبره دا 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 منصر یا منصر ستر تر شتر دا یاد سوبر ماشو سر ستریٹ بانی شپیر آزی اوگی زر آسی واقعات مختر آزی نمو خوش تر سوبر لیده سر دارا تو اوگی دا در واقعات سوزکر مام سوزکر روک دا آغی اوز سپت آن لگی دا آیا آغا ٹول ملبا پا مور پلار بایا چول پکار دی چی بیزی موار دی ستریٹ پا دی سوگی چی آغا بار رو آتا آزی ستریٹ جاتی شو گونا دا ایشو جدان دا کراس کٹنگ دا پا دی زمدار یو کس ندی پا دی دی زیاد سکھوڑ دی آغا زمدار دی پا دی آبا مموند دا چی پرائیمری زمدار پا دی بنیاد بانے والدین دی چی اغیلہ پارواحی کئی آدم توجی کئی دا ما شمان پا آنا بانده لکا داغی داس طریقی سر پرخواد لکا در غرمی پا دو بجه بانده ایک یواز در گورده طرف آم آبیاد نیکی در طرف آم پا دی وقت چون که اغیل پی خراغ دا مونگ پا میڈیا بانے دا خبر کل که که چی را مونگ اغیل گرمو و نور بانده بانده اول و اخیر نتیجه تایو گوری لابرواهی دا خاندان دا وگر و ترپا شیویوی داگه سیسته دی چی اغیل توجود دیر زیاد ضروری دا چی پا کار چیوی و سرا و سرا بانده زمین داستاسو پا دی کمیونیتی پا تولنه کتنه نور چی سمرا ستیکهورد دی لکا علماء قرآن دی خطیبان دی دانشوران دی یوت دی منتخب نمائندگان دی دی یوسی نمائندگان دی اغیل تانسی سیزو دانسی پی خوب پا یا مطلب زبدا ہویا با زمیندار اداری دی لیکن داون خیبر پا خطبہ چال پروٹیکشن الیل پر کمیشن دی یونیتس دی کمیونیٹی سٹرکچر پا کار دی چی اغیل کارو کی یا اغیل سریزنگو کی تریننگو کی بوها راولی بیداری راولی دانسی 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 دا یا کتزی مواریده دا پا شریکا بانده دا تول سکر کھوڑ رزی مواریده دا تی سیزو نو بانده نزدارو ساتی او والدین پا دی خبر بانده بوی که چیز دی معشوم دا پارا دا تی قسمه مومن چکم دی بی وقت تا تین که یا پا زدان نغکت سارا پی جنگلو سارا نا پی جنگلو سارا تگ را تگ یا اتبار کور چیده دا خدا پارا خطره بیجیده صحیح ڈینا شکریہ امران ٹاکر صاحب تاسو مشک ٹیویل وقت ورکو سنگ آگوی زکر روک چه دیکی زیمواران زیاد تی چطہ یو کس بانده یا یو مکتبہ فکر بانده زیمواری اچول صحیح ندی نا خود صرف مونگا دا بچو گورنمنٹ زیموار دے یا صرف پولیس یا صرف سوسائیٹی یا صرف پیرنٹس صرف پیو بانده مونگا زیموارو نشو چولے دیو وقت کی مونگ سارا شاد بیگم هم موجود در آج چه اغیر کافی کار کرده زنانو حوالی سارا دا ما شمانه ٹھیک تا الکان هم متاثر کیگی خود جنگی متاثر کیگی او کلا هم چه زنونگا زور رازی نا پا زنانو حوالی میڈم درہ شکریہ صبح میڈم اتب جو نا پس دا ما شمانو کور نا بہار وطل پدیبا چه پابندیو لگی نا دا با سمرو محفوضشی دیر منن نا فحیم صرف خلو جی جی یما واضح روزی بلکل را دی جی اوکی جی دیر منن نا فحیم صرف دا سده چه زمان پخیال بانی مونگا پا سباگی چه دا کم واقعات دینو دا بی ورال جایزه غفتل پاکار بی او دا جایزه پس چه کم تجاویز زمان پخیال مانی او راندی کولیشو مونگا او یارسا کول پاکار بی نا پا آغی که دا خبر دمرا مهم ندا چه اتب وجبا پابندیو لگی نا دی سر بدا جرایم ختم شیزکا چه چه صون عداد شمان موجود دی کتاس و آقارا دا دا غی مطابقه دا معشومان دا دا کسیم واقعات دو رزو دی ورزو دی رزاد کیه نا دا شپیخو اکثر معشومان یبه معشومان بی اسلام دی رزو دی بی بحر زینی معشومان داییی زبا کچه اکثر پا سوشال مدیه که مونگا پکچر زینو معشومان لگی پا یو زی بل زیکی دا کورنیی خود دغا مات دنیا بنیادی ریزه نخکری بنیادی نیجمتی کم تکم تکاری نو آغا قانون عمل دارات مت کم ہے دارو ایکٹیو رول کم ہے مطق کاری او دا چکم مونگ دے وقت زیموار گرنو چھ صرف پولیس زیموار دے یا دے وقت دا مونگا احوان زیموار دے سبو آئے دا سزا چکم دا پر اون احوانم وئی چھ سریان سزا ورکے چھ دیر سوک سبق واخری اس پورے سزا مونگا آغا سے ور نکڑا چھ کلم کیس کی گی یا دوافتے پر میڈیا مراشی احوانم در گرم گرمی بیانات راشی خود سزا میکنزم اس پورے مونگا تینک گورے فہین سبت کلا چی پہ ملک کے قانون مضبوط ہوئی کنا قانون لاندی چکم سزا گانی آغا کا حق قسم سزا دا چکلا پاقیبا نے عمل درامت کی گی انساف کے حرکت انساف میں لائے گی چکم وقتم دی اور مجرم دا سزا ملائے گی انو بیا نا دا سخت سزا ضرورت چھتے اور نا دا سیمبالک سزا لاندی چکم سزا دی اور سیمبالک سزا پر مواشرہ کی وارل تشاہ دود جم سوچ داری ج دی زیادت مخشی تلید جم سوچ دی 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 صان پارا دی ندیر بیتر دارتی چی پولیس داشتوچو عدالتوؤں اور عوام أو سیاfootیو میںدان دیویت کم دی کام دی هر یو کس پدی کخال داغت اوگوری دی داری تغوری دی عوام مبانش اوگل نہیں بھی چی پولیس یادا استر رولی اوام لام پہدے کہ دنیا رول سے کم دے اغداد وی ریسپانسیبیلی دے دا اداقی خدا ورال دا طول خلق کم دے دا اول دوی دا قانون پختل خبر ندی بیا که فرسکر قانون خبرم دے نو قانون تر سایی کم دے دیو آم غریب سیدی کم دے عدالت کی خرچات تک را تک آسیزون آغا شانتین دی دل یغیر آپ کو تک اس کے سانچے کو کنamی needed ودی میرنی ودیف مکمل ندی خدای مدیو فرسکر قانون بن ہے ملکو ملک Але Library اظن�만 بخدام ملکو اظنان شاک کوئی معانی YPSE خساری موضوع ملکو تحصل دیوان رگمند المستداب مانکو ... زمان پہ خیال بانے یو سزا سیمبولیک سزا بانے مونگ سونو شکرولے دو مونگ سمجینی اور مونگ خلق چیر کم دے ریگولر پریبانی کار پر کار یا دا دیویوریزی کار نا دیویوریزی ایونڈ نا دیویوریزی ایونڈ نگے چیر موند حال کو آخرانی خبران میڈم داری تو ہے چیر مونگ سر دو ادارے اضافی ہون کار کئی لگیا دی یو دے ومین کمیشن ویچی دا ما شومانی دی جنے کیوئے جو ان اجتماع تنيم بعض اور ان سوریات لئے مجھے منafیران استماؤ اور وہ این طورت سے اگم會 من شام کی طرف کاصBration جوہران پسج sait کی طرف رول weeks قسمتی رنال magnitude روحیم بتاذا شو ب scratching لوگ ڈاغ پسچوں اگخت رفول رابط شو هم یاد تصل کی طرف لمدار رلا Power کنت ل因 tatsächlich کانومی کسسی قصر یا نتزور پر تکای انداری پیار میمار کرونی کانومی بایداری کرتی اندار اصلاح قامل باگان وداکار بایداری کانومی کانومی کسی بایداری در آقار میرنم مقصد مقصدی مقصدی اجراد پولیس او دولتی مقصد فاری جانبی تعلید اجراد فرقایت بیانچ رسول né امریکی منتبه جانبی رفاق وزمجت تاریخ اجراد زیادی تعلید تشخیل خباری کمیشن رسول موسیبا موسیبا اجراد جانبی کسی کامیشن باید سوشل میڈیا کیا میڈیا کیا بھر دسکسشی یا بھر مغربی دسکسشی ساہی درشکریہ شاہد دے گم تاؤسو مغلہ ٹائم راکا اور امرانٹہ کرسائی بس تاؤسو ہم منانا چے دوانو کافی تفصیلن راناوہ چولا دے مسلا باندے ہوں سنگا اگوی زیکر ہوکا چے دا پریشر کریٹ کولو دا پارا ہی کمیشن جود دے باقی خطوش وفر ڈپارٹمنٹ آل لیڈیو سر پارای دا کمیشن جوڑو لے دیدہ پاراوی چی دا کمیشن سے نوے کارو کی خطری کی سر مخی کارو کی لگ ویجلنڈ شی خوم سی دا دی کردار اسا پوریخ کارا نشو آگی تا پخ پلم پتن لگی چی دا گوی کردار سرے ڈومین سرے ہم دے ڈومین باندے پا خبرو باندے روزانہ میٹنگو نا کی گی جلاسو نا کی گی آگی خبر سر تا نرسی لسکالو نا زیاد دا زمونگا در ایدوانو کمیشن و وقت تیر کال دو زرہ لسم کی جول شویو آگی دو لسکالو براوریگی لسکالو شو سمرا کاریو که آئی تا پخ پلم اندازنیشتا جو راشن دماغ لو تا استا پورام که یوزل بیاهر کلیو آیو پشکال بارا نونا او سیلاب مونگا دا خور ریپورٹ که چه سیلاب راگے بارانونو شو دا خلکو کورونو تا نقصان رسی خواگے سرا یو تڑلے بل نقصان دے چه آگا اسا پور مخیط آگا سے ندر آگا لے آگا مسلا دے وقت کے ایگزیسٹ کئی لگیا دا آگا مسلا موجود دارا آگا مسلا دادا چه داگے باران دا وجنا مونگا او قتل چه مختلف زیونک چه لارے کسی ماتی شی دا سڑکونا دا سیلاب زان سر یوسی دا گا فصلونا آگا تبا کی نو سبزیان دا خوراک چکم دے وقت کلت دے آگا مخیط آرہوان دے آو پورا پاکستان کے نا صرف خیبر پختن خوایا پے خور پورا پاکستان کے دا سبزیانو ریٹ دے وقت کے نک کنٹرکی کی لگیا دے ہوئے که اچانک اضافہ ہم مخیط آرہوان دا دے وقت کے منگسرہ یار محمد شاہین صاحب ٹیلیفون دا موجود دے پخپلہ آرتی ہم دے تاجر ہم دے آو اگبا اس منگسرہ پر ستفیلہ شاہی کی سر شکریہ یار محمد صاحب سبزیانو پر ریٹ بائے سمرہ فرق پرے وقت دے یار محمد صاحب یار محمد صاحب سبزیانو پر ریٹ بائے سمرہ فرق پرے وقت دے سمرہ آگے کے اضافہ شویدہ آو دیتی رہی ہو آفتر کے ولی چھ دو پیرے خیبر پختن خواہ کے دا سیلا برا آگے یار اختر پروزو کی را آگے لے ہو آگے کے خودون آرہ تبایی نوہ شویدہ آگے نا پس بیا مونگا ٹانک اکتا مونگا اکتا دیائی خان مونگا اکتا دا مردان بیا مونگا پیخور تاٹول علاقے دا مطرہ تیر دا درے ہفتوں کے درنہ پیخور اور بیا پورا خیبر پختن خواہ مسلسل متاثرہ دا دا خیبر پختن خواہ تقریبا سلیریش زلو نوالا تر دیش و زلو پورے دیر زیادے متاثرہ شویدی اور باقی پینشپک زلیدی چاہا جزوی متاثرہ دی زیادترہ علاقے متاثرہ شویدی زیادے وی علتہ کے چکم دے وقت کے دغا سبزیانے کرلے شویدی آگا سبزیانو صورتحال سے دے اور آگا سبزیانے بیا پیخور مارکیٹ تار علاقے کی گی پیخور تار علاقے کی گی نو پاغے باندے سمرہ اثر پریوتے دے ولیچے پیخور کے دننا چکمہ دغا بنیادی ضرورت تے دغا سبزیانو دغا دخوراکس کا پاغے باندے بیر زیادت اثر پریوتے دے اور دیر زیادترہ متاثرہ شویدی آگا سبزیانے کرلے یعنی حساب سبا وی سورتحال سے دے پیخور مارکیٹ کے دغا سبزیانو حوالے سرہ یعنی حساب سبزیانے کرلے یعنی حساب رابطہ اگوی سرہ منکتے شویدی کوشش بکو چی دوبای دان سرہ واخلو نا مسلسل دو امزل شو چیئی سے رابطہ نہ کی گی ولی چیئی پخپلا آرتی دی دغا مارکیٹ نا خبر دی نا منگا زیاد خو پوزیشن کیوئی چیئی منگ خبر کی چیئی صورتحال سے دے پیخور پا داغی مارکیٹ کے چیئی سنگا داغا پیخور مارکیٹ تے نو پیخور تا کداغی سواتنا یا چار سادےنا یا مرداننا که سبزی رازی آگی صورتحال سے دے بیا دا سندنا چیئی کم سبزی رازی آگی صورتحال سے دے اور پنجاب کے دننا چیئی سمرا ہم سبزیانی دی کہ آگا دے خوالارسی صرف غنم ندی نور سبزیانی ہم دی غنم ریٹ ہم کنٹرول ندی آگم زیاد تیگی خو سبزیانو ریٹ ہم دے وقت کے دیر زیاد شوے دے او پخیبر پختنخواہ کے داغی صورتحال ہم دا کنٹرول نا باہر دے پریکی کی چیئی لگانو کریٹ چیئی کم دے آگم تقریبا سلور یا پینز چند دا سیواشو اچانک پداغی تیرو سلور و پینزور او پینزور کے دننا یو آفتا کے دننا نور داگا مارکیٹ کی دننا چیئی کم داگا سبزیانو ریٹ ہم دی دے کے اضافہ کوشش کاؤ درہم پیرادا چیار محمد سلور حبر ہو کیار محمد سلور تاسو مونگ سرائے ہیں جی مونگ سرائے ہیں دیرہ شکریہ درہ شکریہ میرابانی سباو آیا ہے پیخور کے دا سبزیانو ریٹ صورتحال سے دیجی آہ آور کھوڑی رماننا پا دیر آگا سباو آیا ہے پیخور کے دی وقت کے حالات چیئی کم دے دا سبزیانو ریٹو نا دیر زیادتو چکشی ویدی آر داگے مین وجہ دادا دا سیلابونو اور دا بارانونو دکھا چی پا پیخور کے دا سبزیانی سا دا جنبی پنجاب نرازی اور سب مونگ نا چیئی کم دے دا کالام کمراک شمالی شمالی علاقہ جاتو نرازی دا مونگا دا پارا چی دا طولو نا غکا اهم مسئلہ دادا چی دیتیم که پسوابی که چار صدق که دیر خان کم چیزا منگ دا کرواندیز مکی دی نو آل تا که دمرا افضادا بارانونو شوی سیلابونو را غلی بی چی دا پیخور سرسر طول سوزے متاثرہ کری دا آر دا سبزی کمتونو دیر خیلی ول پوری زیادت شوی دی سو مرا فرق پکر آغلی دیا کم سبزی دیر گرانشوی دا مونگ کم کم سبزی دا غیلہ کون را غوارو آزیادتر مونگا چکم دی پیاز علو آده سر چکم دی بینده طورے آده سر چکم دی مطر پلی مونگا دا کسور نرازی مزا پرکر ملکن نرازی دیدی خان ماندین نرازی دا شاندی دا کعلام نمونگا مارو رازی دینده رازی علو رازی دا گا تولی لاری چکم دی دا دی وقت که چکم دی دا سیلابونو دا وجی نرازی شوی دی اور دا غی دا وجی نرازی مونگتا دا غا سبزیانو را تک چکم دی یو خود دا پیٹرولو دا رید دا وجی نرازی زیاد گرانشوی اپل دا سیلابو دا بارانو دا بارانو دا کسر پورکو نو آغا سو داگانو تقریبا دیکھ پاٹ پلو ریت دیتیم که سو روپے چلی که دا غیل مین وجدانا دا پندسویتو روپے ریت که خطلی نرازی بارانو دا سیلاب او دا تیلو دا پرائیز دا وجی نرازی صحیح اور دا غا زمونگا اخپل صوبہ که دن نا دا سوات نا چکم دا سبزی رازی آیا آغے ہم ریت سے واشو دی پین ایک نیز دا کچھ سوات ہم یو بارانی لاکتا تسو نا پتا دا چی پسوابے که هم کر کروانده دا سبزیانو دیر دا پچارتا دا پسواد که دا دیر که دا یادل بیا زمونگا رابتا شاہیم صفتا سواواز مونگ سرا کلیر نده دگر شکریہ کوشش بکو تسو برزل دان سرا پرگرام که و جلک تفصیلا خبر پدیوشی دا دا خوراک سامان چکم دے دا زمونگا پردر ضروری دے او دیر مونگا دا گے کسانانو تا سولت خونه ورکو نو دا گا مسرچ راشی آگے کی بیا منسک کلیشو پرگرام با ختم نیجایت را که دا اللہ پامان